اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلیہ لو محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد السلام علیکم دعا علی علی علیہ السلام ابو سبا کا نانی نے حضرت امام محمد جافر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جب عورت نے پانچ وقت کی نماز پڑی ماہ رمضان کے روزے رکھے پروردگار کے گھر کا حج کیا اپنے شہر کی عطاعت کی اور حضرت علی علیہ السلام کی حق کو پہچانا تو پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تاقل ہو جائے محمد بن عمیر نے عبداللہ بن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انسار میں سے ایک شخص نے اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا کہ جب تک میں نہ آؤں گھر سے باہر نہ نکلنا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کا باپ بیمار پڑ گیا تو اس کی عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بیجا اور کہنایا کہ میرا شوہر بار گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ میں اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں جب تک وہ نہ آئے اور میرا باپ بیمار ہے کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی آیادت کرلوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اپنے گھر میں بیٹھو اور اپنے شوہر کی عطاعت کرو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کا باپ مر گیا تو اس نے پھر آدمی بیجا اور تریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازم میں شریک ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اپنے گھر میں بیٹھو اور اپنے شوہر کی عطاعت کرو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا پھر وہ شخص اس کا باپ دفن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے پاس آدمی بھیجا اور کہہ لیا کہ تُو نے اپنے شوہر کی عطاعت کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کو بھی بخش دیا